مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے نازلین چودہ سو تیس سنہ حجری کا رمضان المبارک ہم سے جدہ ہو گیا اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے سہری کے مناظر نماز زہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے نگاہ نیچے کیے توجہ کے ساتھ حصول ثواب کے لیے حسب حال اچھے چینیتیں کرتے جائیے کھانے کے بعد کا وضوح کروں گا عبادت پر قوت حصول کرنے کے لکھاؤں گا پیوں گا خواہش سے کم کھاؤں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسلم دعائیں پڑھوں گا آخر میں سورة الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ آلیکہ و سحابک یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ لا یغضل معص بہی شیئن فیل ارد ولا فی السماع وہو السمیع العلی بسم اللہ وعلیٰ برکت اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آدھک و احبیٰ یا نور اللہ ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ کیوں نہ لگائے نارا مدینہ کیوں نہ لگائے نارا مدینہ سرکار کا مدینہ کیوں نہ لگائے نارا سرکار کا مدینہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و صحابک یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہ اطعمنا وصقانا و جعلنا مسلمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اثمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاث قریش ایلاثهم رحلت الشتاء والصویف فليعبدوا ربا هذا البيت الذي اطعمهم من جوه وآمنهم من الخلص صلوا على الحبيب وآلہ محمد میری زبان نبے کفن مدینہ لگے جائے میری زبان نبے کفن مدینہ لگے جائے حضور نے گوئی سے بچتا رہوں صداء یا رب حضور نے گوئی سے بچتا رہوں صداء یا رب اٹھے نہ آکھ کبھی بھی گناہ کی جانبے اٹھے نہ آکھ کبھی بھی گناہ کی جانبے آتا کرم سے ہو ایسی مجھے حیاء یا رب آتا کرم سے ہو ایسی مجھے حیاء یا رب تو لینا حشد میں آتا رکے عمل مولا تو لینا حشد میں آتا رکے عمل مولا بلا حساب ہی تو اسے کو پشنایا یا رب بلا حساب ہی تو اسے کو پشنایا ہمارے دل سے نکل جائے اوئے پتے دنیا ہمارے دل سے نکل جائے اوئے پتے دنیا ہمارے دل سے نکل جائے اوئے پتے دنیا اوئے پتے دل سے نکل جائے اوئے پتے دل سے نکل جائے کہ رمضان المبارک کی ساتھویں تراویح پڑھ کر عاشقان رسول اور کثیر مرتقفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں دروش شریف کی فضیلت بتا کر سلو علی الحبیب کہوں گا اور خود بھی دروش شریف پڑھوں گا دوسروں کو بھی دعوت دوں گا اول تاخر مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا اس کے ذریعے علم دین اصیل کروں گا خاص خاص باتیں لکھ لوں گا کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جو مجھے مدنی مذاکرہ سننے میں رکاوٹ بنے ٹیک لگا کر نہیں بیٹوں گا باتیں نہیں کروں گا رہ دردر نہیں دیکھوں گا کوشش کر کے دوزانوں بیٹوں گا علم دین کی تعظیم کے لیے سلو علی الحبیب بغیرہ سن کر ثواب کمانے اور جس نے نعرہ لگایا اس کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا کسی نے دھکا لگا دیا سبر کر لوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مدنی مذاکرہ کا سلسلہ جاری ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں معلوم ہوا ارز کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عزبجللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام علی اسکرمنڈا ایڈوکیٹ ایم پی اے پی پی ایک سو پینسٹھ شکوپورا میں مدنی چینل اور اس کی انتظامیاں اور جناب امیر جماعت دعوت اسلامی ان تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک خالستن دینی طرز پر ایک مدنی چینل کی بنیاد رکھی اور یہ وہ واحد چینل ہے جو سرکار الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور جس طرح آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں اپنی زندگی بسر کی اس پر روشنی ڈالتا ہے امیر اہل سنت کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ جو لوگ وسائل ہوتے ہوئے تندرستی ہوتے ہوئے روزہ نہیں رکھتے اور روزہ کے کفارے کے لیے یا اپنے روزہ کے سواب کے لیے وہ دوسرے لوگوں کو روزہ رکھوا دیتے ہیں ان کو سیری افطاری کا انتظام کر دیتے ہیں کیا دینِ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود ہے اگر وہ ہے تو کن علات میں ہے تفصیل سے بیان فرما دیجئے ماشاءاللہ یسوبہی اسمبلی کے ممبر تھے بڑے اچھے جذبات ہیں ان کے اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرمائے ان کا سوال تو جو شیخ فانی ہو انہیں بہت زیادہ بوڑا ضعیف کمزور جو روزہ پر قدرت نہ رکھتا ہو روزہ رکھ ہی نہ سکتا ہو ایسا بڑھا ہو نہ سردی میں رکھ سکتا ہو نہ گرمی میں رکھ سکتا ہو مثلا گرمی میں رکھ نہیں سکتا سردی میں رکھ سکتا ہے تو اب اس کو گرمی کے بجائے سردی میں رکھ لے قضا کر لے گرمی میں رمضان آئے تو اس کو بھی اجازت نہیں فدیہ دینے کی اب اگر یہ نہ سردی میں رکھ سکتا ہے نہ گرمی میں رکھ سکتا ہے نہ آیندہ کوئی قوت لوٹنے کی امید ہے بیلکل ہی ضعیف ایسے باز ہوتے ہیں بچارے ہیں ان کو شیخ فانی بولتے ہیں ان کے لیے یہ کہ فی روزہ ایک فدیہ دے دیں فدیہ یہ ایک صدقہ فطر کی رقم اب اس کے اس نے فدیہ دے دیا سب کچھ کر لیا اور واقعی بظاہر کوئی صورت ہی نہیں یہ صحت کی لیکن اللہ نے صحت دے دی اس کو ہمت آگئی اب اگر ہمت آگئی تو وہ جو فدیہ دیئے تھے وہ نفلی ہو گئے روزہ قضاء کرنا فرض ہے اس کے لیے اب اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے لیے روزہ فرض ہے تو ہم اگر لوگوں کو کھلا پلا دیتے ہیں افطار سہری کروا کے دل کو منع لیتے ہیں کہ ہمارا یہ کفارہ ہو گیا یا فدیہ ہو گیا تو یہ ایسے نہیں ہیں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ حبیب عشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سہری کی سعادت حاصل کی فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان صلو و السلام علیک یا رسول اللہ و علیہ آلک و صحاب یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ لا یقضر معسم شیئن فی الارد و لا فی السماع و هو السمیع العلي بسم اللہ و علیہ برکت اللہ صلات و السلام علیک یا نبی اللہ اعلا آلک و صحاب یا نور اللہ اگر روز ہو گجا جانا سر کار کھلی ہاتھ بڑھائی ذرات گر یہ تھال میں تھال میں ہر لکمہ تھال میں توڑ ہوگا کبھی ٹھکارا سرکار گلی میں ہوگا جانا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا ہوگا جانا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا ہوگا جانا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکار سرکار سرکار کی گلی میں ہوگا ہوگا کبھی ٹھکار سرکار سرکار کی گلی میں خیزان رمضان ہی خیزان رمضان خیزان رمضان ہی خیزان رمضان صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکا یا حبیب اللہ الحمدللہ اللذی التعمنا وسطان وجعلنا مسلمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ فقریش ایلہ فهم رحنة الشتاء والصويف فلیعبدوا ربا هذا البيت اللذی اطعمهم من جور وآمنهم من خوص صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب علی محمد توبو علی اللہ صلو علی الحبیب 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 بیڑا نانا خدا صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب اے دوبا اے میری جا یا رسول اللہ دریان کا جوش نہ نہ بیڑا نہ نہ خدا میں تو بندو کہاں ہے میرے شاہ علی خبر خبر میں دوبا تو کہاں ہے میرے شاہ علی خبر تریان کا جوش ہم دوبا تو بندو کہاں ہے میرے خبری جوش نا 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 خدا دریان کا جوش موسیقی موسیقی نماز ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے اس مدنی مذاکرے سے علم کے کچھ سنہری موتی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں الحمدللہ چودہ سو تین تیس سنہری کے ماہ رمضان المبارک کا ساتھوہ روزہ ہے عاشقان رسول نماز جموعہ ادا کرنے کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا عرص کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آہیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع فرملا وجہ عڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علیہ الحبید صلو اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ احراز کلام کا موقع من رہے اور ویسے تو مجھے کوئی دوری محسوس نہیں ہوتی میں آپ کو اپنے اردگرد محسوس کرتا ہوں میری ہر محفل آپ کی محفل ہے اور آپ کی تعلیم و تبلیغ اور آپ کی روحانیت کا فیضان ہے اللہ تعالی سلامت رکھے اور آپ سے بھی میرے حالات مخفی نہیں ہیں آپ سے دعا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالی بخش دے اور آخی میرا اچھا ہو بلکہ اب اچھا ہی اچھا ہو اور جو کچھ آپ وہی بات میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں تو اصل میں بڑا فرق ہوتا ہے ایک بات تو آپ سے سوال نہیں ہے بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچ جائے کہ رمضان شریف میں جو تراوی ہے اس میں پانچ روزہ تراوی نماز چھوڑ دیتے ہیں تو ذرا آپ فرما دیجئے کہ کیا یہ تراوی ختم ہو جاتی ہے ختم قرآن ہوتا ہے یا تراوی ہی ختم ہو جاتی ہے اور دوسری بات جو ہماری معاشرتی خرابیوں میں اس وقت جو ہمارا وقت کا ٹائم کرپشن ایک بہت بڑا ہو رہا ہے کہ مختلف کمپنیوں نے موبائل فون پر رات فری کر دیئے ہیں سستے پیکیجز کر دیئے ہیں تو ہماری نسلیں جو ہیں ان کا وقت ہی ضائع ہو رہا ہے میں یہی عیس کر سکتا ہوں اور ایک بات یہ ہے کہ اتنا نقصان ہوگا کہ آنے والے زمانوں میں لوگوں کو مخلص رشتے نہیں ملیں گے کیونکہ جب میری ایک گلی میں میرا ایک بیٹا جاگ رہا ہے تو دوسری گلی میں میری بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی اس موبائل کے فون نے ہم سے اخلاص اور سادگی اور سچائی چھین لی ہے اور چھین لیں گے اور اس کے بعد جب رشتے ہوں گے تو روئیں گے اور آنسو بھی نہیں نکلیں گے شکوک و شبہات کے بستر پہ انگاروں کے بستر ان کو ملیں گے تو میں حضرت آپ ذرخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی زبان اثر پذیر سے ذرا تعقید کر دیجئے کہ یہ موبائل کا فون غلط استعمال نہ کریں یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں مفت موقع ملنا ہے آپ بتائیے میں تو چاہتا ہوں جو کمپنیاں ہم سے اتنی ہمدردی کر رہی ہیں ہمارے بیروزگاری بہت ہے وہ ساری رات کے کالز فری نہ دیں ایک چار گھنٹے کی ملازمت دے دیں ہمارے نوجوانوں کو اپنے دفاتر میں ایک پارٹ ٹائم جوب دے دیں تو یہ فری ٹائم میں کہاں بات ہوگی تو ایک تو یہ موبائل کے ذریعے جو وقت کا زیان ہو رہا ہے تو اس کی طرف کچھ اشارہ فرما دیجئے اور بڑی سطح پھر ہماری عمروں میں لوگ تراویہ اور ختم قرآن میں تمیز نہیں کر پا رہے اس کے لئے فرما دیں اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ آتفہ دراز فرمائے مجھے مال نعمال اللہ اس کے سور کے فضل کرتا ہے سفر کا موقع ملتا ہے بڑی خوشی ہے ما شاء اللہ کہ ہم نکتے ہیں کہ ان گلیوں میں سفر شروع کیا تھا کہ ان مساجد سے شہید خاخون مسجد شہید مسجد گزارے حبیب اللہ اکبر آج مشہو مغیر شمال جنوب جاتا ہوں تو میں جب مسجد تلاش کرتا ہوں تو مجھے فیض اتار مسجد ملتی ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ نور کی برسات ہو نور کی برسات ہو ماشاءاللہ سید صاحب کے جذبات مرخبہ میرے بہت پرانے کرم فرمائے دعوات اسلامی سے پھیلے گئے بہت بھلے جذبات ہیں ان کے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اور انہوں نے جو درد بتایا وہ درد میں نے پہلا مولانا دیکھا جس کو اتنا درد ہے موبائل کے تعلق سے ہوتا ہے درد تو لیکن ہمارے سامنے اُبھر کر یہ آئے اور ان کے درد کی نمائندگی ہم برسوں سے کر رہے ہیں میں نے تو یہاں تک بدعائی دیئے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ موبائل مہنگا ہو جائے کہ کسی طرح جان چھوٹے قوم کی کہ قوم تباہ ہو رہی ہے یعنی کہ یہ تو اگر وقت کا زیادہ کہہ رہے ہیں مجود ایمان کا زیادہ نظر آ رہا ہے بعض صورتوں میں کہ کفریات ایسے ہم اس کر رہے ہیں پھر یہ کہ موضوع روایتیں منگڑت روایتیں منگڑت مسائل جو سمجھ میں آتا ہے وہ ترقیب بنا کر خدا جانے کو غیر مسلم ان کو بھیجتے ہیں اور یہ جعلت کی وجہ سے یہ آگے بڑھا دیتے ہیں کیا کرتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی اتنا مطلب یہ نہیں گئے خطرہ ہے تو یہ موبائل فونز کے ذریعے ایمان کا خطرہ کھڑا ہو گیا ہے اب بھی نہیں سمجھتے اب رہا یہ کہ وہ تراویح تراویح کے لئے تین روزہ پانچ روزہ اس پر بھی میں بہت زیادہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ خط میں قرآن ہو جاتا ہے مجھے تو اس سے بھی اتفاق کم ہی ہے کہ وہ یہ عالمونہ تعالمونہ سے بڑھ کر کچھ سمجھ نہیں آتی ہے اتنا سپیڈ سے عام طور پر پڑھا جاتا ہے تو یہ تراویح بھی نہیں ہوتی رسم تراویح ہوتی ہے جہاں قرآن اس طرح غلط پڑھا جا رہا ہو وہاں میں سو فیصد ہی ہر جگہ کا بول ہی نہیں رہا اب اگر تین دن میں یا پانچ دن میں کسی نے صحیح درست قرآن ختم کر لیا تب بھی ختم القرآن کی سنت تو اس کی ادا ہو گئی کہ رمضان مبارک میں تراویح میں ایک مرتبہ پورا قرآن ایک ایک حرف زیر زبر کے ساتھ مددات کے ساتھ ختم کرنا یہ سنت المعقد آئے ٹھیک ہے نا انہیں صحیح قرآن پڑھنا جس کو قرآن پڑھنا کہایا منزل من اللہ جس طرح اللہ نے نازل کیا اس طرح پڑھنا تراویح میں یہ سنت المعقد آئے اور یہ شاید کروڑوں مسلمانوں میں کسی کو نصیب ہوتا ہو ایفی زمانہ اب یہ کہ اگر ختم القرآن ہو بھی گیا تو واقعی ہے انہوں نے اچھا مطلب جمعہ بولا کہ ختم تراویح نہیں ہوا تراویح ختم نہیں ہوئی تراویح تو سارا مہینہ سنت المعقد آئے تو اس لئے وہ اگر ختم کر بھی لیا تین پانچ چھے دن میں تو پھر بھی وہ تراویح جاری رکھنی ہوگی آخری رمضان کے آخری رات تک ایک بھی چھوڑے گا بلا عذر تو یہ عصاعت کا مرتقب ہوگا اس نے برا کیا وَاللَّهُ تَعَالَىٰ اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ صَلُّهُ عَلَىٰ الْحَبِيبُ ذích ۲ لَخُونَ اللَّهُ لَاجُهُ عَلَىٰ ملائی کے جہنم ہوں گرم سے باش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے باش دے مجھ کو نہ دے سزا برائیوں پر پشے ماب رحام فرما دے ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا رب ادھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ادھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا دل سے نہیں نکلتا کروں گا کیا جو تو نہ راز ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو نہ راز ہو گیا یا رب رہائی مجھے کو ملے کاش نفس شیطہ سے رہائی مجھے کو ملے کاش نفس شیطہ سے تیرے حبیب کا دے تا ہوا ستا یا رب تیرے حبیب کا دے تا ہوا ستا یا رب مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا